بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس نے پاکستان کی ہر بھی قابلیت کو بہترین بنانے میں ہمیشہ ہی اہم کردار ادا کیا ہے پھر چاہے وہ جیف سیونٹین کا بلاک ون، ٹو یا بلاک تھری ہو یا پھر نیا سپر مشاک تیارہ پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کا نام ہمیشہ ہی نمائیاں رہا ہے اس بار پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس نے سپر مشاک تیارے کا ایک نیا ورژن بنائے ہے جو کہ سپر مشاک ٹرینر ورژن سے یکسر مختلف ہے سپر مشاک کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ جہاز ایک تربیتی جہاز ہے جو کہ نئے ہوابازوں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس جہاز کو نہ صرف پاکستان استعمال کرتا ہے بلکہ عراق، عمان، سعودی عرب اور نائجیریا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ترکی نے بھی باون ایسے تیاروں کا آرڈر دیا ہے اسی تیارے میں تحریف و تبدیلی کر کے اب پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس نے اس سپر مشاک تیارے کا نیا ورژن بنائے ہے جو کہ ایک جنگی جہاز ہے یہ جہاز جنگ میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نبرت آزما ہو سکتا ہے اور دشمن کے توپ خانے، جدید ٹینکس اور پیادہ افواج کو اپنا نشانہ بھی بنا سکتا ہے اس جہاز پر برک میزائل جو کہ برراک ڈرون کے لیے بنایا گیا تھا لگایا گیا ہے جو کہ اس کی حربی قابلیت کو مزید بڑھا دے گا برک میزائل کے بارے میں ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک لیزر گائیڈڈ ائر ٹو سرفیس میزائل ہے جو کہ پاکستانی ادارے نیس قوم نے بنایا ہے سپر مشاق پر یہ میزائل لگانے کا ناظرین یقیناً مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس جہاز اور اس میزائل کی مدد سے دشمن کی زمینی افواج کا انشاءاللہ کلہ کمہ کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان سپر مشاق تیارے کو دوسرے ممالک کو بیچتا بھی ہے یعنی کہ یہ ممالک اس جہاز کو پہلے ہی پسند کرتے ہیں اور اب اس جہاز کے نئے ورژن کی ایکسپورٹس کبھی کبھی امکان موجود ہے جو کہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر کے ملک کو مستحکم بنانے میں ایک سنگ میل کے طور پر ثابت ہوگا نزید مصدقہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دپانا نہ بھولیں گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان و مقابلہ اسرائیلی فوج ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پر یا پھر اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا اب اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ